کلوینر جی ایم کریم کو اس کے چاہتا ہے داد خاج خجلی فنگل انفیکشن بیماری میں دوستو اس کا ریزل بھی بہت ہی اجتہ نکو ملتا ہے یہ کریم دوستو داد خاج خجلی میں لگانے کے بعد دوستو داد خاج خجلی جو بیماری ہوتا ہے اور دوستو جر سے ختم ہو جاتا ہے تو گائیز ویڈیو کو اس کیپ نہ کر کے لاش تیک ضرور دیکھئے گائی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو نمشکار دوستو آج اس بڑے میں بات کریں گے گائیز کلوینر جی ایم کری میں کلوینر جی ایم کریم کو سہی ترکے سے کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کا بینیفیٹ کی بارے میں بتائیں گے اس کا پرائس کی بارے میں بتائیں گے اس کا سائیڈیفیٹ کی بارے میں بتائیں گے یہ کریم آپ کو کہا پہ مل گیا اس کے بارے میں بتائیں گے تو گائیز ویڈیو کو اس چوڑنا نہیں ہے گائیز ویڈیو کو اس کیپ نہ کر کے لاش تیک ضرور دیکھنا گائیز اور اس ویڈیو کی لاش میں بتانے والا ہے سہی ترکے سے کیسے اس کرنا چاہیے اس کلوینر جی ایم کریم کو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائیس کلومنر جیم کریم کوئی اس کا جاتا ہے داد خاج خجلی جیسے فنگرل انفیکشن بیماریوں میں اور دوستو اس کا ریزل بھی بہت کیا جاتے ہیں ان کو ملتا ہے کیونکہ دوستو اس کا نام بھی جیسا ہے کام بھی جیسا ہے گنوں کے قارن سے دوستو کلومنر جیم کریم داد خاج خجلی میں لگنگا بات دوستو جو داد خاج خجلی جو بیماری ہوتا ہے وہ دوستو جڑ دوستو کافی اچھا دن کو ملتا ہے اگر دوستو اس کا پرائز کی بات دوستو داد خاج خجلی میں لگانے کا بات جو داد خاج خجلی جو بیماری ہوتا ہے پانگا لیفیکشن جو بیماری ہوتا ہے وہ دوستو جر سے ختم ہزا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں صحید کر کے سے کسی استعمال کرنا چاہیے کلومنر جیم کریم کو دوستو اجیز جگہ کے ہیریہ میں لگانا ہے JAIM کریم کو सبح میں ایک ٹائم اور رات میں بھی ایک ٹائم لگا سکتے ہیں اس کریم کو دوستو دوستو اگر اس کا کومبودٹری سکتے ہیں کی بات کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کومبودٹری سکتے ہیں ساکھے کومبودٹری سین اگر جنگوں کی اندر میں ہوتا ہے دادخاج خوشلی فنگالی انفیکشن بیماری تو بھی دوستو آپ اس کریم کو انسکر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بیشت ریزارتن کو ملے گا دوستو جو دادخاج خوشلی بیماری ہوگا وہ دوستو جڑ سے ختم ہوگا تو آج کی وڈی میں اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں ویڈیو دیکھنا کے بعد اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو بھائی اور بینو چلنگوں کے لیجئے سسکرائب اور ویڈیو کریے لائک